ناظرینِ گرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے ہم آپ سے معدی بانہ گزارش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام عالم اللہ نبی عبادہ اما بعد محترم بزرگو دوست و عزیز ساتھیو ہمارے پاس ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے ساتھی جو یوٹیوب پر جڑے ہیں واتس اپ پر جڑے ہیں اکثر بہت سارے اپنی مسائل پریشانیوں کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں جن میں سب سے زیادہ سوال جو رہتا ہے وہ روزی کیلئے اور کاروبار کیلئے تجارت کیلئے اس طرح کی پریشانیوں میں محتلاء لوگ زیادہ تر سوال کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی ہم سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں ان سب بھائیوں کے لئے میں آج ایک بہت قیمتی ویڈیو لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے یہ حضرت جی مورانا سعید صاحب نے بتایا ہے اور انہوں نے بھی یہ خود نہیں بلکہ حیات السحابہ کی تعلیم کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نسخہ بتلایا وہ نسخہ حضرت جی مورانا سعید صاحب نے ہم تک جو ہے پہنچایا ہے اور میں آج کوشش کروں گا آپ تمام دوستوں کے بیچ اس کو پہنچانے کی تاکہ تمام ہمارے جو بھائی اس طرح کی پریشانیوں میں بتلا ہے ان سب کو فائدہ ہو یہ نسخہ پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ حیات السحابہ کی تعلیم نو مئی اگر آپ سرچ کریں گے دیلی مرکز یوٹیوب چینل پر تو وہاں حضرت جی مورانا سعید صاحب کی زبان میں خود آپ سمات فرما سکتے ہیں اس کو باقی میں اس میں مختصرا آپ کو حضرت جی کی زبانی بھی کوئی سناوں گا باقی میں خود بتا رہا ہوں آپ کو نسخہ یہ ہے اگر کوئی بھی شخص روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے پریشان حال ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے نکلے تجارت کے لیے یا کام کے لیے یا کاروبار کے لیے تو پانچ صورتیں اس کو پڑھنی ہیں ان پانچ صورتوں کو پڑھ کر نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ترقی ہوگی نفع ہوگا تجارت میں خود برکت ہوگی سب سے پہلے یہ پانچ صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أِيُّ الْكَافِرُونَ اور اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ ہی سورے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ فِيهِ سُورَ اِخْلَاصِ بسم اللہ کے ساتھ قُلُ اللَّهُ عَحَد بسم اللہ کے ساتھ ہی قُلْعَوذ بِرَبِ الْفَلَقِ اور بسم اللہ کے ساتھ ہی پانچوں صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر گھر سے نکلے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ویسے یہ آپ حضرت جی کی زبانی مختصرا سماعت فرما سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی تیارتی سفر پر جایا کرو تو یہ پانچ صورتیں پھن لیا کرو بسم اللہ کے ساتھ پانچ صورتیں بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کافرون ہے سورہ اذا جا نصب اللہ والفتح اور بسم اللہ کے ساتھ قلو اللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ خلق اور سورہ ناس اور سب کے حقین بسم اللہ